اور اس سے میں جاری ہے انڈین پرمیلیگ دو ہزار بائیس کا یہ آٹھ فار میچ کلکٹا نائٹریڈرز کا مقابلہ ہے پنجاب کنگ کے ساتھ جہاں پر کلکٹا نائٹریڈرز نے ایک سو بھائی سیرنس کا لکش دیا ہے پنجاب کنگ کے ٹیم کو پنجاب کنگ کے لیے یہ میچ اتنا بہت ضروری میاں کا گروال اور شارکان کریس پر سمیہ موجود ہیں پندرہ آوار ایک سو اکتیس تین وکیٹ کے نکستان پر رنکو سنگ آئیں گے بال کرانے کے لیے کلکٹا کی طرف سے رائٹ آم آف سپینر تیس گیندوں پر پچاس ٹرنس چاہیے ہیں پنجاب کنگ کے ٹیم کو امپورٹنٹ فیز آف دی گیم رنکو سنگ لیک سائٹ پر کھیلیں گے فلڈر آلڑی موجود ہے یہ رہے گی ٹوٹ بال کوشش رہے گی کلکٹا نائٹریڈرز کی ٹیم کی کہ پریشر مینٹین کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ پریشر مینٹین کیا جائے اگین لیک سائٹ پر ڈیلیوری ہے یہ رہے گی ٹوٹ بال ٹو بیک ٹو بیک ٹو بیک ٹوٹ بال پروم رنکو سنگ اب آئے گی سور کی تیسری گیند شاروخ خان چھے گیندوں پر آٹھن بنا کر موجود ہیں اوور دی وکیٹ لیک سائٹ پر جاتے ہوئیے گیند امپیر کا اشارہ ہوگا وائٹ کا ایکسٹر رنز ایڈ ہوں گے یہاں پر پنجاب سکنگ کے خاتے میں شاروخ خان چھے گیندوں پر آٹھن بنا کر موجود ہیں میاں کا گروہال چونتیس گیندوں پر پنتالیس رنز بنا کر موجود ہیں رنکو سنگ گین لیک سائٹ پر پریز دفعہ سکیر لیک پر کھیلے ہے شاروخ خان نے جہاں پر انہیں دو رن ملیں گے سکور بڑھتا ہوا ایک سو چونتیس تین وکیٹ کے نقصان پر فیلٹنگ میں پریورتن ستائیس گیندوں پر سنتالیس رنز چاہیے ہیں رنکو سنگ کے سور کی چوتھی گیند کرائیں گے لیک سائٹ پر جاتے ہوئے گیند لیفٹ کی اشارو خان نے امپاری کا اشارہ ہوگا وائٹ کا پنجاب کنگ کی سب سے بڑیا بات یہ نظر آئی ہے اس آٹھوے میچ میں کہ پنجاب کنگ کی ٹیم نے وکٹس انہینڈ رکھی ہیں جو کہ آپ کو ٹاپ کلاس رکھتی ہے اگر آپ وکٹ انہینڈ رکھتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس اب کبھی بھی کسی بھی سمیں اٹیک کر سکتے ہیں اس سور میں چھے رن آ چکے ہیں دسپائٹ آف دی فیکٹ دیکھ کپل آف ڈاڈ گئی ہیں پر دو وائٹ کی وجہ سے چھے رن آ چکے ہیں اور وائٹ پر کابو پانا ہوگا اس سور کی پانچوے گیند رنکو سنگ اس دفعہ لیک سائٹ کے لیے تیار تھے شاروک کان میاں کا کروال سلامی بل لباز آئیتی ہے جہاں کیپٹن فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں ابھی ویک ریس پر موجود ہیں اور شاروک کان ان کا ساتھ دے رہے ہیں میڈل اوڈر میں آخر ایک لکھتا ہے ایک لکھتا ہے ایک لکھتا ہے اور ایک لکھتا ہے شاروک کان میکنیفیسنٹ سٹف ڈاؤن دلیک سا ہائٹ اور اب آئی کی سور کی آخری کے انتصار آ چکے ہیں جو کہ ریکھوائیڈ انڈریٹ کے حساب سے بہتر ہے ہلکا سا فلک ایک رن کی کول ایک رن بنا لیا جائے گا گیارہ رن آئی سور میں سولہ آور کے بعد ایک سو بے آلیس تین ویکٹ کے رکسان پر روٹیشن بھی کی ہے شاروک کان نے اور سٹرائک روٹیٹ کر کے اپنے پاس رکھا ہے نیتیش روانہ بول کر آئیں گے رائٹ آم آف سپنر کلکٹا نائٹ وائیڈرز کی طرف سے نیتیش روانہ اپنا تیسر آور کا کر آئیں گے شاروک کان دس گیندوں پر سترہ رن بنا کر موجود ہیں نیتیش روانہ پہلے گین کر آئیں گے بھک تو وہ آرہ ہے آور پر ویکٹ شوٹ ایک سویپ شوٹ ویڈرز کی پر نے کوشش کی روکنے کی پر اس کوشش میں وہ نا کام رہے اور شروعات رہی ہے اس سور کی بانڈری کے ساتھ میکنفیسنٹ شوٹ لکھ ایک فلک ٹھوپ ایج لگا ہے اور جیسے وہ کلنا چاہتے تھے ویسے نہیں کھل پائے پر جیسے ہی ٹھوپ ایج لگا تو فائن لیک پر کوئی فیلڈر نہیں تھا ایسے میں آسانی ہوئی بانڈری کے لیے سو فائن لیک پر ایک فیلڈر شوٹ فائن لیک پر ٹھہرا دیا گیا ہے اس قسم کی شوٹ سے بچنے کے لیے نیتیش روانہ بول کر آئیں گے تیز گیندوں پر پینتیس اس دفعہ گین کلنا چاہتے تھے شاروخ خان پر یہ گیند زیادہ خوکر ڈیلیوری تھی بائیس گیندوں پر پینتیس جیسے گیندوں پر پینتیس اس دفعہ فائن لیک پر فیلڈر ٹھہرا گیا ہے شاروخ خان کے لیے دو رن مل جائیں گے ان کو سکور بڑھتا ہوا ہے ایک سوڑتالس تین ویکٹ کے نقصان پر پنجاب کنگ بہت بہتر انداز سے آگے بڑھ رہی ہے نیتیش روانہ آور درکیٹ اوہ فیلڈر وہ دیار گون نیتیش روانہ نے شورٹ فائن لیک پر فیلڈر ٹھہرایا تھا بیکوز بیک ٹو بیک اس دشاہ میں وہ کھیل رہے تھے اور اس دفعہ فیلڈر نے کوئی غلطی نہیں کی کی کچھ گو ریپ کرنے میں لیک سائیڈ پر بول تھی اور ڈیلیبریٹلی اسی دشاہ میں بول ڈالی ہیں اور وہی غلطی کی ہے اس دفعہ ویثی کنیکٹیویٹی نہیں رہی اور ایک آسان سا کیا جنریٹ ہوا ہر پرید برار آئیں گے اس شورٹ سے لیفٹینٹ بیٹسمن اس اے میڈل آرڈر بیٹسمن چار ویکٹس آلڈی گر چکی ہیں مہاکہ کروال فورٹی فائف پٹھے رہے ہیں ہر پرید برار کنینگینے تیش روانہ کو اس سور کی پانچ میکیند انہوں نے بھی وہی غلطی کی جو اس سے پہلے ان کے بیٹسمن نے غلطی کی تھی تو توانتر نظریں اب بیانکہ کروال پر آ چکی ہیں پنجاب کے ان کی طرف سے اچھ پر آئیے وہاں پہلے کھاں پہلے اچھ پر آئیے اچھ پر آئیے اچھ پر آئیے اچھ دیپ سنگھ آئیں گے اس شورٹ سے لیفٹینٹ بیٹسمن اور پنجاب کے ٹیم لڈکھڑاتی وہ دکھائی دے رہی ہے بیکٹو بیکٹس گرنے کے بعد پونچھ بیکٹس گر چکی ہیں انہوں نے نیڈ ٹو بی ویری ویری مچ کیر فول نیتیش رانا اچھ پر آئیے اچھ پر آئیے اور سنگل نہیں لیا ہے بیکوز میانکہ کروال نے سنگل لینے سے روک دیا ستنا آور کے بعد وان فورٹی ایٹ فر فائیو سو آخری کے تین آور میں یہ آندرے رسل آئیں گے کبل اف سو دلیوریز ڈالتے ہیں آندرے رسل ویرییشن لے کر آتے ہیں اپنی بولنگ میں اٹھارہ گہندو پر تین تیس رنس چاہیے ہیں میانکہ کروال کھیلیں گے آندرے رسل کو شوٹ ای ٹنگ یہ سلو بول کرانی چاہیے تھی بیکوز جتنا پیس ہوگا اتنا فائدہ کپٹن کو ہوگا ایجے کپٹن میانکہ کروال فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے مچھال بری گہند تھی اور یہ بھی باہر جاتی بھی گہند تھی آف سائیڈ آف تھی اس کو بہت بڑیہ طریقے سے کھیلا ہے لک ایٹ ڈائٹ گہند کی لیند کو پکڑا ہے اور اس کے بعد ایکسٹرا کور پر اٹھا کر کھیلا ڈائٹ پوز ون باؤنس اوور دہ فنس فیلڈنگ میں پریورتن سو کلکٹا نائٹریڈرز کی ٹیم کو فیلڈنگ میں چینجنگ بھی کرنی ہوگی یہاں پر رنز روکنے کیلئے سترہ گہند پر ہوں اتیس رنز چاہیے میاں کا کروال فورٹی نائن پر ٹھہرے ہیں اندرے رسل ایک رن کی کھول ہوگی اور ایک رن بنا لیا جائے گا اور اسی کے ساتھ ہی میاں کا کروال نے کیپٹنز نوک کھیلتے ہوئے کر دیا ہے سب کو حیران اور پریشان چھتیس گیدر پر پچاس ایک چوکے کی مدد سے اسے پر فیکشن اور اب آئی کے سور گتنی طریق ہے اشدیب سنگھ اس چور سے می بھی سنگل بنا کر دیں گے اندرے رسل سلو بول ایک طرف سے میاں کا کروال بڑیا کھیل رہے ہیں دوسرے چور سے میڈل آرڈر اور ٹھے لینڈرز کام خراب کر رہے ہیں پنجاب کنگ کا یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا اشدیب سنگھ سے آف سائٹ پر کھیلنا چاہتے تھے فیلڈر وہاں پر موجود تھے کام چاہتے ہوا کام چاہتے ہوا یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا جا رہا تھا انکسپیکٹیشوٹ اینیزی کےٹ پر فیلڈر اور اندرے رسل نے اس سلو بول کر آئی تھی اور وہ یہ جانتے تھے کہ سلو بول ان کے لئے کام کرے گی شاون پوریل اجر سے آئیں گے شاون پوریل سے زیادہ تر امیدیں نہیں کی جا رہی پر میہاں کا کروال پر بہت امیدیں ہیں چوتھی گہنا ہے گی مہاک اگر وال کو دیکھ کر کھیلنا ہوگا بکوز میچ ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے ایک ہی رن کی کھول ہوگی اور ایک ہی رن بنانیا جائے گا ایک طرف سے سنگل لیتے ہیں مہاک اگر وال دوسرے چھوٹ سے وکٹ گر جاتی ہے چھے وکٹ گر چکی ہیں اندرے ورسل کا یہ آور اب تک کسب سے بہترین آور رہا ہے ایشان پوریل very good shot from ایشان we'll get two runs that's a good start of the newcomer score بڑھتا ہوئا 156-18 ورہ ہے اور ایک ہی رن بہت قیمتی ہو جاتا ہے اندرے ورسل definitely slow ball کی طرف ہی جائیں گے اندرے ورسل بہت بڑیا shot ایشان پوریل کی دس رنہ اے سور میں بڑیا رہ گیا یہ آور آخری دو گیندوں پر چار رن بننے کی وجہ سے پر آخری کے دو آور بہت مہتب بڑھ ہونے والے ہیں اور ان میں سامنا بھی captain کا ہے میعک اگروال کا ہے definitely میعک اگروال یہاں پر attack کرنے کی کوشش کریں گے اس سے کم تو کچھ نہیں ہے فلڈنگ میں پریورتن یہ آٹھوار میچ ہے انڈین پریمیر لیگ 2022 کا کرکٹا نائٹڈرز اور پنجاب کنگ کے درمیان نتیش روانہ فور یہ ایکسپیکٹڈ تھا میعک اگروال کی طرف سے بیکاز وہ انڈ تک ٹھہرے ہی اسی سمعے کے لیے ہیں کہ جب ٹیم کو ان کی ضرورت ہو وہ attack کریں سلامی بلے باز آئے تھے میعک اگروال اور ابھی تک کریس پر موجود ہیں سو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی زیادہ انہوں نے responsibility لے رکھی ہے اس لقش کو چیز کرنے کی باہر جاتی بھی یہ گیند ایسا لگا کے تحفے میں ملی ہے یہ گیند ان کو فلڈنگ میں پریورتن پہلی ہی گیند پہلا چوکا گیارہ گیندوں پر انیس رنس چاہیے ہیں نتیش روانہ کم بیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے کم بیک پر دو رن کی کھول کی ہے میعک اگروال نے as straight as possible اور دو رن بنا لیا جائیں گے سکور بڑھتا ہوا 164 اور اب آئے گی سبر کی تیسری گیند ڈاؤن دا ٹریک ایٹس اڈاٹ بول نتیش روانہ چطرائی بھری گیند کنا رہے ہیں نو گیندوں پر 17 ایک ایک بول بہت قیمتی ہے ایک ہی رن مل پائے گا what a delivery from نتیش روانہ اور ایک رن بنا لیا جائے گا 16 رن چاہیے ہیں وہ آٹھ گیندوں پر اور کہیں نہ کہیں کلکٹا نائٹریڈرز کی ٹیم بھی پریشر بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو رہی ہے اب آئے گی سبر کی پانچ میں گیند what a match ششان پوریلز ready to play straight کھیلا ہے شان پوریل نے تعریف کرنی ہوگی شان پوریل کی دو سو کے سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہیں جب ضرورت ہے ٹیم کو ان کی وہ پرفارم کر رہے ہیں ایسے موقع پر آ کر بگوز دو سو کے سٹرائک ریٹ سے کھیلنا بہت امپورٹنٹ ہے جب ایک ایک رن کی بہت ضرورت ہے اب آئے گی سبر کی آخری گیند شان پوریل will try to attack will try to attack the last delivery of Nitesh Rana and yes he did much much needed boundary from میشان what a performer he is ساتھ کے اندوں پر چودہ رن چاہئے تھے اور اس چوکے سے بنجاب کنگ کی ٹیم کی جان میں جان آئے گی what a shot from میشان as straight as possible فیل سیٹ اپ سرکل کے اندر تھا اور یہ چیز ان کو فائدہ دے گئی اور جب فیل سیٹ اپ سرکل کے اندر ہو تو کوئی دکت نہیں آگے بڑھنے میں that's a میکنیفیسن بلو اب آئے گی یہ کرائیں گے شیوم ماوی آخری ہور شیوم کے پاس right arm force medium شیوم ماوی front line سے ball کھراتے ہیں اور بہت بڑی اکھراتے ہیں کور میں اب 10 runs چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لئے ادھر سے کیپٹن میعاق اگروال کریس پر موجود ہے شیوم ماوی much needed runs for میعاق اگروال کین کو آنے دیا فلک کیا گیپ میں بڑے batsman کی یہی بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ گیپ میں کھیلتا ہے اور میعاق اگروال نے ہمیشہ گیپ میں ہی کھیلا ہے یہی ان کی سب سے بڑی چیز رہی ہے شیوم ماوی دورن کی کھول کی ہے اور دورنز بنا لیے جائیں گے خور بڑھتا ہوا ون سیونٹی فائی ویزنز آ رہے ہیں میعاق اگروال نے اس آخری عور میں رسپونسیبیلٹی لے رکھی ہے دورکل کٹا نائٹیٹرز کے کپتان شروع سیئر پریشا فیر کرتے ہوئے چار کے اندوں پر چھے رنج آئیے ہیں پنجاب کنگ کی ٹیم کو شیوم ماوی بول کر آئیں گے ایک رن کی کھول کی ہے ایک رن بنا لیا جائے گا امپورٹنٹ رنز تین اگیندوں پر پانچ رنز چاہیے ہیں ایشان پوریل پر شیوم ماوی بیٹ کرنا چاہیں گے سلو بال تھی دو کی کھول کی ہے ایشان پوریل نے ایشان پوریل دوستوں کے سٹریکٹ سے کھل رہے ہیں ان کی تعریف نہیں ہوگی اب تو وہ ٹو ففٹی کے سٹریکٹ پر آگئے ہیں رنز چاہیے ہیں وہاں وہ بنا رہے ہیں دو گیندوں پر تین رنز چاہیے ہیں دو رنز مزید بنا لیں اگر وہ تو یہ بہت بڑیا ہو جائے گا ان کے لیے دو کی کھول کی ہے دو رنز بنا لیا جائیں گے ایشان پوریل تین کے لیے بھی بھاگ سکتے ہیں نو ایٹس اونلی ٹو اور یہ برابر ہو چکے ہیں فیلڈنگ میں پریورتن ایک بول پر ایک رن چاہیے ہیں وہاں میچ کیا یہ سوپر آوبر کی طرف جائے گا یا واقعی میں یہ میچ ان کے نام ہوگا کیا ہوگا اس میچ میں یہ دیکھنا ہوگا آہ آہ کیا یہ وائٹ ہے نو ایٹس نوڈا وائٹ امپایر نے یہ وائٹ نہیں دیا اور یہ میچ جا چکا ہے سوپر آوبر کی طرف اوہ مائی گوڈ what a delivery from شیوما بھی باہر جاتی بھی گیند کرا دی اور آخری بال بیٹ کروائی شان پوریل پر ایک سو سی رن ہی بنا سکے بولنگ پرفار میں دیکھا جائے تو اوہرال بیلنس رہی ہے بولنگ پرفار میں اکر وال سکسٹی تھری نواد رہے اور یہ پورا میچ اب ڈیپینڈ کرے گا اس سوپر آوبر پر بیلنس رہی ہے